ایپ سی ای بیواغ کے دوارہ کسانوں سے گہوں کی سرکاری خرید ہنوانگڑ جلے کے اندر لگتار کی جا رہی ہے منڈیوں کے اندر کیا حالات ہیں اور منڈیوں کے اندر جو گہوں کسانوں کا آ رہا ہے اس کے ساتھ کہیں دوخہ دڑی تو نہیں ہو رہی تولائی کے اندر کہیں ہیرہ پھری تو نہیں ہو رہی ان تمام باتوں کو جاننے کے لیے منڈی کے اندر جو گہوں سرکاری تولا جا رہا ہے وہاں پر دیکھا گیا ہے موقع آپ کو وہ تصویریں دکھاتے ہیں کی کیا واسطہ کے اندر جو سرکاری گہوں کھریدہ جا رہا ہے بیس صحیح تولا جا رہا ہے کہیں کسانوں کو یا بپاریوں کو چوننا تو نہیں لگا جا رہا چلیے دیکھتے ہیں چل کر اندر کی کیا وہاں پر ہو رہا ہے دیکھئے حرمانگار جنکشن منڈی کی دان منڈی کی جا تصویریں ہیں پچاس کلو شہ سو گرام اس ایپ سی آئی کے جو گھٹا ہے اس کو تولا جا رہا ہے اور دبلی کے اندر تو پچاس ساس سو گرام تولا جا رہا تھا یہ حرمانگار جنکشن دان منڈی کی تصویریں ہیں چلیے آپ کو جو تولا صاحب کنک کو تول رہے ہیں ان کا اس بارے میں کیا کہنا ہے ایپ سی آئی کے بیواغ کا کیا معاف دنڈ ہے چلیے انہی کی جوانی سناتے ہیں سنے جرا سنے جا رہے ہیں گورنمنٹ اور چھے سو گرام تول دیتے ہیں چھے سو گرام سنے جا اپنے سوائیم ہی تولا صاحب کے دوبارہ یہ کہا گیا کہ پچاس کلو شہ سو گرام ہم ہنمانگار جنکشن کی دان منڈی کے اندر سرکاری جو ایپ سی آئی کی گہوں کی خرید ہے اس کو گھٹے کو ہم تول رہے ہیں ابھی حالی میں پرموک ساسن سچیب خادیہ مناغری کپورتی راستان جیپور ہنمانگار جنکشن دان منڈی کے اندر برمنڈ کے لیے آئے تھے سمسیوں کو جاننے کے لیے آئے تھے بپار منڈل سے جڑے ہیں بپاری پیٹرال بنصر کے نترت میں بپاریوں کا پرتیمدی منڈل ان سے ملتا ہے اور ایک گیپن سومتے ہیں اس کے اندر ایک روک لگایا گیا کہ چار سو ساڑھے چار سو گرام کا ایپ سی اے کا گھٹا ہوتا ہے لیکن وہ پان سو اسی گرام دولا جا رہا ہے اور انہوں نے یہ روک لگایا تھا کہ اس کو روکا جائے اور بپاری کسانوں کے ساتھ دوخہ ہو رہا ہے لیکن دان منڈل ہنمانگار جنکشن کی بات کرنے تو آپ کو جیسا دکھایا جا چکا ہے کہ پچاس کلو شہ سو گرام دولا جا رہا ہے یعنی پان سو اسی سے اوپر شہ سو گرام دولا جا رہا ہے اگر ہم پیارے لال کی بات مان لیں تو ڈیڑھ سو گرام زیادہ گے ہوں جو ہے کسان جہاں بپاری کا ایپ سی آئی دولا جا کر انہیں ساتھ دوخہ کرنے میں لگی ہوئی ہے چلیے سنیے پیارے لال بنسل کا بیان جو بھاردن ہے اس کا ایپ سی اے پان سو اسی گرام گھٹے کا مان کے چل رہی ہے جو کہ وہ ساڑھے چار سو چار سو گرام رہت ہے ہم نے کہا ہے کہ اس کو جو جتنا بھاردنے کا بجن ہے اس ساتھ سے ہمارا بھاردنے کا بجن لیا جائے جو گٹوٹی سے ہمارا بچا جائے اب سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ پرمک ساسن سچی کلیکٹر ہانوانگر منڈی کا دورہ کر چکے نردیش دے چکے لیکن اس کے بعد بھی استطیق کیوں نہیں صدری ہے یہ سب سے بڑا سوال ہے کیا ادھکاریوں کے عدیش کو منڈی کے جو ایف سی ای کے ادھکاری یہاں پر سرکاری کے ہوں خریب کر رہے ہیں وہ ان کو مان نہیں رہے ہیں یا پھر کیوں اندیکھی کر رہے ہیں یہ سوچنے والی بات ہے دالمنڈی ہانوانگرہ جنگشر کے اندر جو مائیدور اور تولہ اس کام میں لگے ہوئے ہیں ان سی پیڑا جاننے کا پریاس کیا کیا انہیں جو دیاری دپا ملتا ہے وہ ہے انہیں صحیح مل رہا ہے ٹائم پر مل رہا ہے جانا ہی اس کے بارے میں مائیدوروں کا کیا کہنا ہے سنیں گے چاریس بن جاتا ہے چاریس بن جاتا ہے چاریس بن جاتا ہے صحیح ہے وہ جارہا چل رہا ہے چلے چھوئے ہم کھین بڑھ ہم کھو راب هلائی出 uninter diff� okay ہم کھو راب ہم کھو رکھ وہ کھوش میں ہیں ہم کھوش کھوش کی اٹھ jan جیسے ہیں پھالو اسے کی گنایا تو دیاری کدھر ہی پڑھتی ہے آئی ڈیال گائیں چھہ سو ساتھ سردہ پڑھ جاتی ہے تو لے کی تو لے کی مان دو ہاں سوہ سوہ جا اچھا 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 بیسے دیکھا جائے تو ہنمانگاڑ جلہ جو ہے وہ سب سے پہلے نمبر پار گہوں خرید کے بارے میں ہے پردیش میں سرمور بنا ہوا ہے ہنمانگاڑ جلے میں گہوں کا اتفادن تیرہ لاکھ بیٹرک ٹن کے لگ بگ مانا گیا تھا ہنمانگاڑ جلہ سرکاری خرید میں اب تک جلہ ٹاپ ہی چل رہا ہے راجستان میں بیس لاکھ میٹرک ٹن گہوں خریدنے کا لقشہ رکھا ہوا ہے اکیلے ہنمانگاڑ میں شہ پوائنٹ پچاس لاکھ میٹرک ٹن گہوں خریدنے کی باتیں گوج رہی ہیں ہنمانگاڑ جلے کی منڈیوں میں دو لاکھ ونٹل گہوں پرتی دن لگ بگ آ رہا ہے جو کی ایپ سی آئی کے دوبارہ خریدہ جا رہا ہے اور سرکاری خرید جو ایپ سی آئی جو ہے اس کی عبدی خریدنے کی ہے تیس جون دو ہیار چوبیس وہاں تک ایپ سی آئی سے گہوں کی سرکاری خرید کرتی رہے گی جانے جون مہینے تک گہوں کی خرید ہنمانگاڑ کی دان منڈیوں کے اندر ہونتی رہے گی اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سرکاری جو خرید ایپ سی آئی کر رہی ہے ایک سو بیس گرام جان ڈیڑ سو گرام گٹا جو ہے جیادہ تولا جا رہا ہے اس سے کیا زیادہ فرق پڑنا ہے گراموں کی تو بات ہے لیکن اگر ہم ان گٹوں کے شیئر پوائنٹ پچاس لاکھ ویٹری ٹن ہنمانگاڑ جلے کے اندر ایپ سی آئی کے دوارہ جو خریدہ جانا ہے اس کے حساب سے اگر ہم گٹوں کا حساب لگائیں گے تو وہ ہے سنکھیا لاکھوں میں جائے گی اب لاکھوں میں جائے گی تو ایک سو بیس جا ڈیڑ سو گرام جو زیادہ تولا ہے اس کا آپ خود ہی آئیڈیا لگا لیجئے کی ایپ سی آئی کو تو فائدہ اور کسان اور بپاریوں کو کتنا گیہوں کا ہوگا دکسان جب سب سے بڑا سوال ہے لیکن ادھکاریوں کے انیرکشن کرنے کے بعد کلیکٹر کے انیرکشن کرنے کے بعد ایپ سی آئی بیواغ اپنی منمانی پر ہی اترا ہوا ہے اس پر کوئی اثر نہیں ہے بے سوچ رہے ہیں کہ ہم کے اندر سرکار کی ایجنسی ہیں اور راجستان سرکار کے ادھکاری ہمارا کیا بگاڑ لیں گے شاید یہی سوچے بے بیٹھے ہیں اور اپنے طریقے سے ویکام ہنمانگڑ جلے کی دان منڈیوں کے اندر کرتے نجر آ رہے ہیں دیکھتے ہیں آگے ان پر کوئی انکس لگانے کے لیے ادھکاری آگے آتا ہے جہاں پھر اسی پرکار بپاری اور کسان ہنمانگڑ جنگشن جہاں ہنمانگڑ جلے کی دان منڈیوں کے اندر ایپ سی آئی کے دوارہ لوٹا جاتا دکھائی دیتا ہے کلم نیوز کے لیے گردیب سنگھ سینی کی ہنمانگڑ سے خاص ریپورٹ موسیقی